لو ویلکم ٹو برہانز پرپریٹری اکاڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ان لوگوں سے سپیشلی امید کرتا ہوں جن لوگوں کا آج ایف آئی اے میں انٹرویو تھا آج ڈے ون تھا اور جن لوگوں نے مجھ سے کوسٹنز شیئر کیے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ کوسٹن رکھ دیے جائیں کیونکہ تاکہ آنے والی بیچز میں آپ کو فائدہ ہو سکے تو اس حوالے سے جو آج انٹرویو میں کوسٹنز پوچھے گئے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو چیز ہم نے آپ کو تیار کروائی تھی وہی کوسٹنز آپ لوگوں سے پوچھے جا رہے ہیں الحمدللہ ہم اس کاوش میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ تو آگے ہم چلتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے کوسٹنز ہیں جو میں نے آپ کو تیار کروائے اور وہ آج پوچھے گئے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا تو ہم نے انٹرویوز یورسلو کے حوالے سے بڑا سٹریس دیا تھا میں نے اس بات پہ کہ آپ نے یہ چیز تیار کرنی ہے اور بڑے احسن انداز سے تیار کرنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے تو آج جن لوگوں نے انٹرویو دیا ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسٹنز کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کسٹنز بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کسٹنز کی پچ بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے تو میں نے جن لوگوں سے رابطہ کیا تین سے چار سٹڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے سارا احوال بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ جتنا اچھا آپ انٹروڈیوز تیار کریں گے انٹرویور اتنا زیادہ انٹریسٹ آپ میں لے رہا ہے اور ایک میرے سٹڈنٹ ہے طائر خان جن کا نام ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر جو آپ نے ٹرکس بتائی تھی جو ٹیکٹکس بتائی تھی کہ ہم کس طرح سے انٹرویو کو انٹرویورز کو انگیج کر سکیں تو وہ انہوں نے اپنایا اور ان کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ ملے تاکہ وہ اپنا سارا جو ڈسکشن تھی وہ بیس سے پچیس منٹ جو ہے انہوں نے انٹرویورز کو انگیج کیا وہ انگیج کس طریقے سے کیا صرف اور صرف اس چیز پر انہوں نے اپنا جو پہلا وار تھا جو پہلا ایک دعو تھا اسکل تھی انہوں نے وہاں پر پھینکی اور جو انٹرویور کو یہ احساس ہوا کہ اس کینڈیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں تو ہمیشہ میں نے آپ کو کافی دن سے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا جب میں نے موک انٹرویوز کنڈکٹ کی ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ نے سب سے زیادہ اسٹرس دینا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس کوسٹن کو بنانا ہے اس کوسٹن کو انٹرسٹنگ بنانا انٹرسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی میں نے ٹریکس بتائی تھی آپ کو کہ انٹرسٹنگ ہو بھی بتا دیں اب جب آپ انٹرسٹنگ کوئی ہو بھی بتائیں گے تو وہاں سے کوسٹن سے کوسٹن نکلتا ہے اور جب کوسٹن سے کوسٹن نکلتا ہے تو ایک پوری لائن بنتی ہے چین بنتی ہے اور انٹرویور آپ میں انٹرسٹ دکھاتا ہے جب وہ انٹرسٹ دکھاتا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کینڈیٹ کے اندر کتنا پوٹینشل موجود ہے اب زیادہ سی بات ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو گیا ہے انٹرویو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرویو میں آپ سے زیادہ سے زیادہ چیزیں اس لیے پوچھی جاتی ہیں کیونکہ یہ اب پریکٹیکل آپ کا ایک سٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ بننے والے ہیں اور وہاں پر جو تین میمبرز بیٹھے ہیں وہ آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اس آرگنائزیشن کے اندر آئیں تو آپ کو نو ہاؤ ہو کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ انٹرویو سیور سیلف بہت اچھا آج لوگوں نے جواب دیا اور جن لوگوں نے اچھا جواب دیا اور انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ سر آپ کے یہ اس پر آپ نے سٹرس کیا تھا اور اسی چیز سے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ آج مدد ملی ہے اس چیز سے اب انٹرویو سیور سیلف میں ایک اور چیز آج آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ آپ نے سب سے آئی کانٹیکٹ منٹینڈ رکھنا ہے میں اس چیز پر بہت زیادہ سٹرس دے رہا تھا کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ جو ہے انٹرویوز کرواتے ہوئے وہ ادھر ادھر نہیں کرنا آپ نے سارے میمبرز وہاں پر تین میمبرز اب تک جو مجھے اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ تین میمبرز موجود ہیں انٹرویو لینے والے آپ نے ان تین بندوں کے ساتھ جو انٹرویوز کرواتے ہوئے ان تینوں کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ منٹین کرنا ہے کیونکہ آئی کانٹیکٹ منٹین کرنے سے یہ ہوگا یہ اندازہ ہوگا انٹرویوز کو کہ آپ گھبرا نہیں رہے آپ پورے کانٹیکٹ کے ساتھ آئے ہیں آپ کی پرپریشن بہت اپنے پورے طریقے سے ہوئی ہوئی ہے اگر آپ آنکھیں چرائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کانٹیکٹ بھی موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس اندر نالج بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنا آئی کانٹیکٹ رکھے گا آئی کانٹیکٹ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یہ پریکٹس کریں اپنا آپ کو اگر انٹروڈیوز ابھی تک انٹروڈکشن آپ کا ابھی تک بنا نہیں ہے تو اس کو پیج پر لکھیں آٹھ سے دس لائنیں لکھیں انٹرسٹنگ لکھیں انٹرسٹنگ ہابی لکھیں ہابی وہ لکھیں جو آپ کے اندر موجود ہے تاکہ اگر وہاں سے کسٹنز آپ سے کیے جائے انٹرویو اور آپ سے کسٹنز کرے تو اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹنڈ آج کوئٹا کے اندر غالباً ایک کنڈریٹ سے سائی سب انسپیکٹر سے پوچھا گیا کہ سی پیک کیا ہے اب جب اس نے سی پیک کا جواب دیا کہ چاہے نہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے تو اس سے ڈسکشن سٹارٹ ہو گئے ڈسکشن کس طریقے کے سٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے کیا وجوہات ہیں کہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ وجوہات آپ نے بیان کرنی ہے اب سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک سے آپ اگوانستان ایشو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگوانستان ایشو پڑھ کے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین ایشو پڑھ کے جائے گا یہ چیزیں آپ سے پوچھ ہی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے فلسطین ایشو پڑھ کے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آج کل کے کرنٹ افیس چل رہے ہیں وہاں سے بہت زیادہ کوششن ہوئے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے تو آج یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہی کوششن آج پوچھے گئے ہیں میجورٹی آفزہ کنڈیٹ سے اچھا tell us about what are the functions of FIA یہ کوششن الحمدللہ ہم پچھلے week جو ہے یہ ڈیٹیل سے cover کروا چکا ہوں آپ کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ FIA کونسا ادارہ ہے یہ کس منسٹری کے انڈر کام کرتا ہے اس کے functions کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے wings بھی بتا چکا ہوں اور بہت سے کنڈیٹ سے آج wings کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم یہ سب چیزیں cover کر چکے ہیں تو آپ نے صرف اور صرف کیا کر رہا ہے آپ نے صرف اور صرف ہمارے چینل پر جو ویڈیوز موجود ہیں میں نے بتائی ہیں functions بتائی ہیں ان کی جو wings ہیں بتائی ہیں اس کو ایک دفعہ اپنے غور سے پڑھ لینا ہے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو ایک دفعہ interview پر جانے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے at least آپ کے پاس knowledge ہوگی جب knowledge ہوگی تو آپ confidence کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہوگی تو آپ confidence کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے تو یہ بہت important question آج پوچھا گیا ہے اور الحمدللہ ہم اسے already cover کروا چکے ہیں اپنے candidates کو آگے ہم بڑھتے ہیں جو fourth question آج زیادہ تر پوچھا گیا candidates تھے وہ constitution آف پاکستان سے پوچھا گیا important amendments کے حوالے سے پوچھا گیا اگر میں آپ کو تھوڑا سے پیچھے لے کے چلوں جب FIA کے syllabus ہم cover کر رہے تھے اس میں آپ نے topics دیکھیا ہوں گے syllabus type topics آپ کو virtual university کی طرف سے بتائے گئے تھے FIA کی طرف سے بتائے گئے تھے اب ان سے یہ questions پوچھے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک اور hint دے دیتا ہوں یہاں پر یہ topics اور یہ questions آپ سے کہاں سے پوچھے جا رہے ہیں یہ آپ سے syllabus کے اندر سے پوچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی syllabus جو کہ ہم اپنے youtube چینل پر بڑے detail انداز کے ساتھ cover کر چکے ہیں آج یہاں سے کافی questions ہوئے constitution آف پاکستان سے جو important آپ کے articles موجود ہیں freedom speech کے حوالے سے articles موجود ہیں اور 62 63 article جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو پڑھ کے جانا چاہیے important amendments یہ آپ کو یاد ہوگا کہ FIA کا جب ہم نے syllabus cover کیا تو FIA کے syllabus کے اندر important amendments کے حوالے سے میں نے پورا ایک lecture آپ کو ترتیب سے پڑھایا تھا جتنی amendments اب تک ہو چکی ہیں پچیس amendments اب تک ہو چکی ہیں ہر ایک amendment کے بارے میں بتایا تھا اس کی date بتائی تھی کہ کب وہ amendment ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج بہت سے candidate سے پوچھا گیا ایک discussion چلی ہے باقائے تھا ایک discussion چلی ہے constitution of Pakistan اور important amendments کے حوالے سے اور آگے ہم چلتے ہیں اور question کیا پوچھا گیا what is your motive behind to join FIA آپ کو پتا ہے جب میں نے mock interviews conduct کیے کافی کے انڈریٹس کے تو میں نے یہ question پوچھا تھا ان سے اور ہر جگہ پر even اگر آپ نے ISSB کبھی دی ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی یہ question ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ army کیوں join کرنا چاہتے ہیں obviously آپ جس organization کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا پتا ہونا چاہیے آپ کا motive کلیر ہونا چاہیے کہ کیوں join کرنا چاہتے ہیں بہت سے بہت سے professions موجود ہیں why FIA ٹھیک ہے کیوں ہے FIA ٹھیک ہے اس کا question آپ سوچیں اپنے اندر جھانکیں کہ میں FIA کیوں join کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو آپ مجھ سے whatsapp پر پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو detail میں بتا دوں گا لیکن پہلے خود سے پوچھیں کہ کیا ہے motive آخر FIA join کرنے کا ٹھیک ہے ایک تو obviously ہوتا ہے کہ jobs نہیں موجود اور آپ نے join کرنا ہے لیکن ایک 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 inner inner جو اندر سے آواز آتی ہے کہ FIA کیوں join کرنی ہے federal investigation کیوں join کرنا ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے اور ان کو آپ ایسا جواب دیں تاکہ وہ impressed ہوں ٹھیک ہے کسی بھی بندے کو اگر آپ نے impressed کرنا ہوتا ہے تو اس کے ادارے کی تعریف کی جاتی ہے وہ وہاں پر FIA کے حصہ بیٹھا ہوئے ہیں تین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق FIA سے ہے federal investigation agency سے بیروکریٹس لوگ ہیں وہ اس organization کا حصہ ہے تو ہر کوئی جب اپنے organization کے حوالے سے تعریف سنتا ہے تو وہ impressed ہوتا ہے تو آپ نے تعریفی الفاظ میں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اس لیے FIA join کرنا چاہتا ہوں یہ motives ہیں میرے اور میں آگے چل کر FIA کو یہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی محنت سے اپنی لگن سے یہ goals achieve کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں اور کیا کو پوچھا گیا اچھا FIA Act کے حوالے سے بہت زیادہ questions آج کیے گئے کہ when did FIA Act 1974 was passed اور یہ یاد ہوگا کہ کل پرسو ہی میں نے FIA کے حوالے سے complete دو lectures کے اندر اپنا یہ جو act ہے یہ complete آپ کو بڑے احسن انداز سے بڑے اچھے طریقے سے میں پڑھا چکا ہوں جن لوگوں نے نہیں دیکھا یہ دو lectures کے اندر اپنے FIA Act آج رات complete کر لیں تاکہ کل اگر آپ کا کسی کا interview ہے وہاں سے اگر یہاں سے question پوچھے جائیں تو آپ اس کا بخوبی جواب دے سکیں یاد کیجئے گا آج یہ question پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں what are the functions of انٹر پول پولیس ٹھیک ہے اب functions کون کون سے ہیں اب آپ کو پیچھے لے چلوں گا again جب ہم FIA کا syllabus cover کر رہے تھے تو اس میں ایک topic تھا انٹر پول کے حوالے سے تو انٹر پول کے حوالے سے میں بڑا detail انداز سے آپ کو یہ topic cover کروا چکا ہوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹر پول کیا کام کرتا ہے red notice کیا ہوتا ہے yellow notice کیا ہوتا ہے بڑا detail انداز سے میں آپ کو یہ سارا پڑھا چکا ہوں انٹر پول کے حوالے سے آپ detail میں پڑھ کے جائیں انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والے interviews کے اندر یہ questions ہوتے ہیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ ایک اور چیز آپ کو یہاں پر clear کرتا چلوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو فلان سینٹر میں question پوچھا گیا ہے یہ تو فلان سینٹر میں پوچھا گیا ہے دیکھیں جب کوئی بھی آپ ڈی ای سی بناتے ہیں ڈی ای سی کے حوالے سے بھی میں lecture upload کر چکا ہوں ڈی ای سی stands for departmental selection committee اچھا یہ جب committee بنائی گئی ہوتی ہے نا تو اس میں decide ہوتا ہے decide ہوتا ہے کہ ہم نے یہ یہ topics جو ہیں اپنے جو candidates ہیں ان سے یہ پوچھنے ہیں تو یہ already decide ہوئے ہیں topic ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے relevant وہاں سے آپ سے کہیں پہ بھی آپ کا interview ہوگا فیصلہ باد ہوگا پشاور ہوگا کراچی ہوگا اسلامباد ہوگا تو question گھوما پھر آ کے آپ سے یہی question پوچھے جائیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اس حوالے سے تیار کر کے جانا ہے ٹھیک ہے انٹرپول کے حوالے سے جن لوگوں کو ابھی تک ہمارا lecture نہیں سنا تو وہ ہماری playlist میں جائیں جب ہم نے FIA کے سلیبس ہم cover کر رہے تھے اس میں ایک particular topic تھا یا آپ even یہ لکھ دیں آپ کے سامنے topic آ جائے گا اوپر لکھیں انٹرپول police برہان پرپیٹری اکیڈمی تو سب سے پہلا lecture جو ہوگا وہ بیرا الحمدللہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس topic کو دیکھ کے جائے گا اس lecture کو دیکھ کے جائے گا آج یہ question کیے گئے ہیں کہ انٹرپول کے حوالے سے پوچھا گیا ہے ان کے functions کے حوالے سے پوچھا گیا ہے انٹرپول کا کیا contribution ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو یہ سب حمدللہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے lecture میں cover کیا ہے اچھا what do you mean by cybercrime cybercrime جو کہ ایک wing ہے کس کی wing ہے یہ بھی بتاتا چلوں یہ FIA کی ایک بہت important wing ہے یہ کیا کام کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم lecture cover کر چکے ہیں کہ cybercrime جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے تو اس lecture کو دیکھ کے جائے گا کہ کہاں پر یہ آپ کو lecture ملے گا ہماری یوٹیوب پر یہ lecture آپ کو مل جائے گا جب ہم نے کیا cover کیا تھا ہم نے FIA کے حوالے سے جو ہے یہ topic cover کیا تھا تو وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اس کی wings کتنی ہیں FIA کیا کام کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ کے جانا ہے کل انشاءاللہ جن لوگوں کے انٹرویوز ہیں اس کے آگے FATF issue financial action task force جس میں پاکستان اس وقت جو ہے وہ grey list میں موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ grey list میں کیوں موجود ہے تو یہ پڑھ کے جائے گا کہ پاکستان grey list میں کیوں موجود ہے اس کی کیا وجوہات ہیں پاکستان اب تک grey list میں موجود ہے تو یہ آپ نے پڑھ کے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سے question ہو سکتے ہیں اس کے بعد یکرین اور ریشیا conflict کے حوالے سے questions ہوئے ہیں تو میں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کرتا کوشش کروں گا کہ یکرین اور ریشیا کے حوالے سے میں چھوٹا سا ایک clip آپ لوگوں کے لئے upload کر دوں اور جل سے جلد کر دوں تاکہ یہاں سے اگر آپ سے کوئی question پوچھے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج یہاں سے کافی لوگوں سے discussions ہوئی ہیں آگے چلتے ہیں question regarding report writing یہ بہت important ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ASI اور sub inspector ASI اور sub inspector یہ دو ایسی postیں ہیں جہاں پر آپ کو report writing آنہی چاہیے یعنی report writing کیسے کرتے ہیں report writing کیوں ضرور ہے report writing اس لیے ضرور ہے اگر آپ کو investigation initiate کر رہے ہیں تو obviously آپ کو report لکھنی ہے suppose ASI اگر کوئی investigation کر رہا ہے تو اس کو sub inspector کے سامنے کچھ کچھ لکھت میں دینا ہوگا تو وہ لکھت میں کس طرح ہوگا جب آپ کو report writing نہیں آئے گی تو آپ کیا لکھت میں کیا دیں گے کیا آپ نے investigate کیا ہے تو آپ کو report writing کے حوالے سے بھی آج کافی لوگوں سے question کیے ہیں اور report writing کے حوالے سے already ہم lecture upload کر چکے ہیں جو کہ syllabus کا ہمارا FIA کا جو ہم نے cover کروایا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ report writing کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے ایک اچھی report writing کے حوالے سے تو وہ please دیکھ لیجئے گا کس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ youtube پہ جائیں report writing لکھیں آگے لکھیں گے برہان preparatory academy report writing by برہان preparatory academy تو آپ کے پاس سامنے پہلا link موجود ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ question یہ ہو گئے آگے ہم چلتے ہیں اور کیا پوچھا گیا government sector join کرنے جا رہے ہو تمہاری family میں اور کون بندہ ہے جو کہ government sector میں serve کر رہا ہے اب اس کا یاد کیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ یعنی آپ کا والد صاحب آپ کے بھائی یا آپ کے cousin جو first blood cousin serve کر رہے ہیں کسی government ادارے میں تو اس کے حوالے سے آپ کو detail انداز سے پتا ہونے چاہیئے جیسا کہ آج ایک question سے ایک وہ آج کل کہاں serve کر رہے ہیں کس score میں ہیں اور ساری detail ان سے پوچھی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی بندہ یعنی blood relations میں government sector میں کام کر رہا ہے جس post پر کام کر رہا ہے اس post کے حوالے سے آپ کو ساری detail معلوم ہونی چاہیئے آگے بہت important questions ہیں یہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں questions from your academic degree یہ بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں آج اور تقریبا almost ہر candidate سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنی degree سے related بتائیں تو degree سے related اگر کوئی بی بی آنرز بتا رہا تھا تو اگر MSC economics بتا رہا تھا تو degree سے بی بی آنرز کیا ہوا ہے وہ کیا پڑھ کے جائے گا بی سکس پڑھ کے جائے گا منیجمنٹ سائنسز کی ڈیفنیشنز پڑھ کے جائے گا منیجمنٹ رولز کی ڈیفنیشنز پڑھ کے جائے گا اسی طرح MS economics کے حوالے سے انفلیشن کیا ہوتی ہے GDP کیا ہوتی ہے GDP گروت کیا ہوتی ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشنز جو expected ہیں جو پوچھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے جائے گا انجینئرنگ کے حوالے سے اگر آپ نیکی ہوئی ہے تو انجینئرنگ کی basic ڈیفنیشنز آپ پڑھ کے جائیں گے اور ایک اور question مزیدار ہوا ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ question کس طرح سے پوچھا گیا ہے میں نے exact لفظ میں لکھا ہے کہیں کام کیا ہے اپنی field سے related تو ٹھیک ہے ایک candidate electronics کے related آپ نے کسی field میں کام کیا ہے تو آپ نے اگر internship کی ہے اس سے related تو وہ آپ نے mention کرنی ہے کہ میں نے as a intern وہاں پر کام کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے اپنی field سے related جو بھی کام کیا ہو تو وہ آپ نے لازمی طور پر بتانا ہے اس کے بعد جو question کیا گیا وہ بہت interesting ہے اور اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی degree کیسے FIA کو contribute کر سکتی ہے suppose suppose اگر ایک بندے نے mechanical engineering کی ہوئی ہے تو وہ question کریں گے کہ آپ کی degree ہمارے لیے کیا کام آ سکتی ہے FIA کے لیے کیا کام آ سکتی ہے اگر ایک بندے نے BBA honors کیا ہے تو obviously وہ management related degree ہے تو وہ اس کے کیا کام آ سکتی ہے اس organization کے لیے کیا کام آ سکتی ہے suppose اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کی degree FIA کو کس طرح سے contribute کر سکتی ہے تو آپ اس کو detail میں answer دیں گے کہ جیسا کہ میں نے management sciences پڑھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ چیزوں کو کیسے manage کیا جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی degree کو اس organization کے اندر practically جو ہے وہ پیش کروں اور practically جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو practical life میں لے کے آؤں اور یہاں پر FIA کو contribute کروں اپنی degree سے related ٹھیک ہے تو اس طرح کے question آج کیے گئے ہیں اچھا ایک اور چیز یاد رکھے گا آگے میں کیونکہ اب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتاتا بھی چلوں اور تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ایڈونٹ نو 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 اس سے مراد ہے کہ تین تین بندے بلائے گئے ٹھیک ہے یعنی جوائنٹ انٹرویو جس کو کہا جاتا ہے یہ میرا کمپیٹر کیا مسئلہ کر رہا ہے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اچھا کمبائنڈ جوائنٹ انٹرویوز کیسے جوائنٹ انٹرویوز بھی لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب جوائنٹ انٹرویوز کے حوالے سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کی میں ٹرکس بتا دیتا ہوں جوائنٹ انٹرویوز مطلب تین کینڈیوز کو اندر بلائیا گیا تین کوششیں پڑی ہوئی تھی تو ایک ایک سے انٹرویو سٹارٹ کیا ہے کہ انٹروڈیوز یورسلف انٹروڈیوز یورسلف انٹروڈیوز یورسلف تو اس کے بعد جب آپ نے اپنا انٹروڈیکشن دے دیا تو آبیسلی اس کے بعد جو آپ کے انٹرویوز ہیں وہ آپ سے کوششننگ کریں گے ٹھیک ہے کوششننگ کریں گے تو آبیسلی آپ کو ون بائی ون آنسر دینا ہے تو مجھے ایک انڈریٹ نے بڑا اچھے طریقے سے کوٹ کیا کہ سر وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ اگر اگر سپوز ایک جو کمیٹی تھی دی اے سی کمیٹی وہ ایک بندے سے کوششن کرتی تھی تو ایک اس کو نہیں آتا تھا سپوز ایک انڈریٹ کوششننگ کا جواب نہیں آیا تو دوسرا کا انڈریٹ اس کو بیچ میں ٹوکتا تھا سر میں یہ کوششننگ بتا دوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا پلیز یہ نہیں کرنا اپنے آپ کو کام رکھنا ہے جب تک آپ سے کوئی خود سے سوال نہ پوچھے تو آپ نے بیچ سے نہیں بولنا ٹھیک ہے اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی انٹرویو ہو رہا ہو جب بھی کوئی انٹرویو اور آپ سے انٹرویو کر رہا ہو جب تک اس کا سوال پورا نہ ہو جائے تب تک آپ نے نہیں بولنا سپوز میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ برہان یہ بتائیں کہ سنتاس مہائدہ کب ہوا اور اب وہ اور بول رہا ہے اور میں نے بیچ میں ہی بول پڑا ہوں کہ نائنٹین سیپٹمبر نائنٹین سکسٹی کو یہ مہائدہ ہوا ابھی اس کا کوئیسٹن پورا نہیں ہوا تو آپ نے بیچ میں ہی بول دیا تو پہلے آپ نے اس کو سننا ہے listen carefully انٹرویو کا ایک رول ہے listen carefully ٹھیک ہے ہمیشہ پہلے اس کا سوال پورا ہونے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا جواب دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جواب دینا ہے اپنا point of view رکھنا ہے اب یہاں پر جوائنڈ انٹرویوز میں کیا ہوا تین بندے وہاں پر کٹھے گئے ہیں ٹھیک ہے جوائنڈ انٹرویوز میں تین بندے انہوں نے کٹھے بٹھائیں اب کیا ہوا وہاں پر ایک سے question پوچھا تو اس کو اس کا answer نہیں آیا تو بیچ میں ٹپک پڑا ایک بندہ ٹھیک ہے کہ سر may I answer this question کیوں بھائی ابھی آپ اس کو جواب دینے دو اگر انٹرویور کہتا ہے کہ اب بتاؤ آپ دو منوں میں سے یہ سوال کس کو آتا ہے تو آپ hand raise کر سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں may I answer this question تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی please آپ لوگ جو ہے وہ الحمدلللہ بیچلرز آپ نے کی وہ ہے اپنی یونیورسٹیز کے اندر آپ نے پریزنٹیشن بھی دی ہوں گی اور لوگوں سے سوالات بھی لیے ہوں گے کہ کسی کا اس پریزنٹیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو جوائنٹ انٹریویوز جن لوگوں کے ہو رہے ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوائنٹ انٹریویوز کے اندر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نرفس کو کابو ٹاپکس ہیں اس سے ریلیمنٹ جو بھی ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ اب تک جو مجھے ریسیو ہوئے تھے وہ میں نے آپ کی نظروں کے سامنے رکھے انشاءاللہ جیسے جیسے مزید اگر کوئی مجھ سے شیئر کرے گا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک اور چیز بتاتا چلوں جو کہ مجھے کسی کینڈیٹ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فوٹو کوپی جو سیٹ ہے یعنی آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس کا فوٹو کوپی سیٹ پھر لے کے جانا ہے اس کو آپ نے نہیں بھول نا اور کوشش کیجئے کہ اپنے ڈاکومنٹس ایک طریقے سے ایک فائل میں ٹھیک جو سارے کوششن ہیں وہ فائی کا جو سلیبس ہم نے کور کیا تھا وہیں سے انٹریو کے کوششن کیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت سنیری موقع ہے کہ جل سے جل وہ جو آوٹلائن تھی وہ جو کوش تھا اس کو دیکھ لیجئے تو آپ کے انشاءاللہ سارے انٹریو کے وہیں سے پوچھے جا رہے ہیں کانسٹوٹیوشن لے لیں ریپورٹ رائٹنگ لے لیں اور جنرل نالج کی جتنے بھی کوششن لے لیں تو آپ کے وہیں سے پوچھے جا رہے ہیں کرنٹ افیر صرف ہے جو کہ اس سلیبس کے اندر موجود نہیں تھا وہ آپ کو پڑھ کے جانا ہے ایف آئی ایکٹ ہیں کتنی ونگز ہیں وہ آپ کے پڑھ کے جانا ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیکچر میں آپ کو مزید انفارمیشن دینے کے لیے تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ